ہیلو نمشکار دوستوں ویلکم ٹو می چینل اور آج ہم بات کریں گے ایک بریکنگ نیوز کے بارے میں جو کی آر بی آئی کی طرف سے نکل کر آ رہی ہے جس کا یہ بات کرنا بہتی جلوری ہے آر بی آئی نے کچھ بینکوں میں بینکنگ نیوموں میں کچھ بڑلاو کیے ہیں کہ ہم اس کو جان لیتے ہیں کہ کیا آر بی آئی نے کون سے رولز کو چینج کیا ہے جسے کی بینک پر اثر پڑے گا تو ہم پہلے اسی خبر پر چلتے ہیں ایک اگست سے ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے پر کے نیوموں میں بدلاغ کرنے جا رہا ہے دراصل آر بی آئی نے حال میں ایٹی ایم ٹرانزیکشن پر جو ہے چارج بڑھا دیا ہے آر بی آئی نے انٹرنس فیس فائنینشل ٹرانزیکشن کے لیے پندرہ روپے سے سترہ روپے کر دیا ہے تو آر بی آئی نے نیوموں میں یہی بدلاغ کیا ہے کہ انہوں نے ٹرانزیکشن چارج بڑھا دیا ہے جو کہ پہلے پندرہ روپے تھا اور اب سترہ روپے کر دیا ہے اور نون فائنینشل ٹرانزیکشن کے لیے پانچ روپے سے چھے روپے کر دیا ہے دونوں چینجل اور نون فائنینشل دونوں کے چارج جو گئے ہیں انہوں نے بڑھا دیا ہے ایک اگست یہ دارے ایک اگست سے لاغو ہوگی آر بی آئی کے مطابق انٹرنس شلک بینکو دوارہ کریڈٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ کے مادیم سے پیمنٹ کے سامنے مرچنٹ کو کی جاتی ہے یہ چارج بینکو اور ایٹی ایم کمپنیوں کے بیچ ہمیشہ بیواد کا بشہ رہا ہے تو یہ ساری دارے جو ایک تاریخ سے لاغو ہوگی آر بی آئی نے ایٹی ایم ٹرانزیکشن کی انٹرنس فیش ہر فائنینشل ٹرانزیکشن پندرہ روپے سے بنا کر سترہ روپے اور نون فائنینشل پانچ سے لے کے چھے کر دیا ہے ایٹی ایم سے کیش نکالنے کے نیاموں میں ہوگا بدلاؤ بینک کے ایٹی ایم سے ہر مہینے پانچ فری ٹرانزیکشن گرہاپ کو ملتا ہے اچھا ہے نا اس میں فائنینشل نون فائنینشل دونوں طرح کے ٹرانزیکشن ملتے ہیں اس کے بعد ایٹی ایم سے ٹرانزیکشن کرنے پر بیس روپے پرتی ٹرانزیکشن دینا ہو تو مطلب جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایم سے جو ہر مہینے جو کسٹمرز کو جو ہے پانچ ٹرانزیکشن فری ملتے ہیں دونوں طریقے کے فائنینشل اور نون فائنینشل اب پانچ کے بعد اگر اس مہینے میں چھٹی بار اگر وہ ٹرانزیکشن کرے گا ایٹی ایم سے تو جو ہے اس کو بیس روپے ایکسٹرا دینا ہوگا کیس نکالنے کے لیے دوسرے بینک کے ایٹی ایم کا اپیوگ کرنے والے گراہکوں کے لیے اور دوسرے بینک کے ایٹی ایم کا اپیوگ کرنے والے گراہکوں کے لیے میٹرو سٹی میں تین نون میٹرو سٹی میں پانچ فری ایٹی ایم ٹرانزیکشن ملتی ہے یہ چارج ایک جنوری دو جار بائس سے لگائے جائیں گے یہ والے جو چارج ہے ٹرانزیکشن والے چارج جو ہے یہ دو جار بائس سے لگائے جائیں گے تو مطلب جو کہ دوسرے جو مان لوگ کسی بینک کا ایکاونٹ ہے دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے اگر جب ٹرانزیکشن ایٹی ایم سے پیسہ نکالتے ہیں تو تین ٹرانزیکشن جو ہے میٹرو سٹی میں ملتے ہیں اور پانچ جو ہے نون میٹرو سٹی میں تو یہ چارج جو ہے ایک جنوری دو جار بائس سے لگو کیا جائیں گے تو یہی کچھ نیام ہم بدلاغ کیا گئے تھے جسے کہ ایٹی ایم سے پیسہ نکالنا اور ٹرانزیکشن چارج جو ہے بڑھانے جا رہی ہے آر بی آئی تو یہی کچھ بریکنگ نیوز تھی ایہوپ آپ کو اس سے کچھ مدد ملے گی کچھ نون جانکاری ملی ہوگی اگر اگر آپ کو بریکنگ نیوز صحیح اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے ایسے ملتے رہیں گے ویڈیوز کے ساتھ تو چینل کو ابھی اس ویڈیو کو یہ اینڈ کرتے ہیں دھنیوال جائے ہم